اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہونتا ارشد بلٹن کا آغاز کھنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈلائنز پر ملزلہ عمارت کی تعمیر کے لیے رپورٹ بھی پیش ہوگی مسلم رکنون کے رہنما ایسان اقبال نے کہا ہے کہ استیفے دیے بغیر پانچ لاکھ لوگ بھی اکھٹے کر لیں وہ اثر نہیں پڑے گا جو استیفے دینے سے ہوگا پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو استیفے دینے پر قائل کرنے کی کوشش کریں گی ان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کو استیفے دینے پر قائل کرنے کی کوشش کرے گی وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل پر سیاہی اور انڈے پھیکنے پر عدالت نے نوٹس لے لیا لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ عدالت آنے والا ہر شخص قابل احترام ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ شہباز گل پر سیاہی اور انڈے پھیکنے پر تشویش ہے پولس کو حکم دیتے ہوئے جسٹس شہزاد نے کہا سی سی ٹی وی کے ذریعے شناف کر کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کریں پولس کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہ کرے ہائی کورٹ میں آنے والا ہر شخص قابل احترام ہے احتساب عدالت میں جالی اکاؤنٹس سکینڈل کے کڈنی ہلز ریفرنس میں سابق جپٹی چیئرمن سینر سلیم مارنوی والا اور دیگر پر فرد جرم کی کاروائی آٹھ اپریل تک موخر انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے پارلیمنٹ کا فارم چھوڑنا اور مصطافی ہونا غلط ہوگا جج کی بطور جج احتساب عدالت مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے اور ان کی توسی دینے یا نئے جج کی تائناتی کا ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے سلیم مارنوی والا اجاز حارون اور دیگر حاضری لگا کر واپس روانہ ہو گئے سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سے مصطافی ہونے کے مطالبے کے پیچھے پی ٹی آئی فارنٹ فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے اسلام آباد نے میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی کا کہنا تھا کہ کل وفاقی کابینہ الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوئی یہ ملک نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے حکومت نے الیکشن ہارنے کے بعد ماننے کے وجہ الیکشن کمیشن سے ہی استفعہ دینے کا مطالبہ کر دیا الیکشن کمیشن سے مصطافی ہونے کے مطالبے کے پیچھے فارنٹ فنڈنگ کیس کا متوقع فیصلہ ہے پی ڈی ایم لانگ مارچ کے حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید آج وزیراعظم عمران خان سے اہم ون آن ون ملاقات کریں گے ون آن ون ملاقات میں شیخ رشید وزیراعظم کو لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے اقدامات سے آگاہ کریں گے اور لانگ مارچ کے موقع پر امن و امان کی صورتحال پر بھی بریفنگ دیں گے دشتگردی کی خطرات کے حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹس بھی وزیراعظم کے ساتھ شیئر ہوں گی انسی او سی کے مطابق ملک گھر میں واک ان کرونا ویکسینیشن کی سہولت آج سے دستیاب ہوگی انسی او سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ستر سال اور اس سے زائد عمر کے شہریوں کو واک ان ویکسینیشن کی سہولت فراہم کی جائے گی ستر برس یا اس سے زائد عمر کے ان شہریوں کو جنہوں نے پہلے ریجسٹریشن کرا لی ہے ان کو پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر کرونا ویکسین لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے وزیراعظم کے خلاف پیپس پارٹی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جس میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ وزیراعظم نے آرٹیکل 181 کی خلاف ورزی کی میمبر خیبر پختنخواہ ارشاد کیسر کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن کی سامات پیپس پارٹی نے سینٹ انتخابات سے قبل خواتین عراقین اسیمبلی کو فرض دینے کے معاملے پر درخواست دائد کر رکھی ہے وزیراعظم پنجاب کی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشکاوان کا پوزیشن جماعتوں کی لانگ مارچ سے وہ تعلق کہنا ہے کہ لانگ مارچ کریں چاہے شورٹ استفعے دیں یا نہیں عمراند خان 2023 تک وزیراعظم رہیں گے ڈاکٹر فردوس آشکاوان نے سمالچی رابطگی ویب سائٹ ٹوٹر پر پی جی ایم پر تنقید کرتے ہوئے کہ پی ڈی ایم اتحاد کرپشن کے دیوانوں کا مجموعہ ہے یہ لوگ چھے ماہ گزر جانی کے باوجود فیصلہ نہیں کر سکے استفعے دینے ہیں یا لینے ہیں کرونا کی سبب پاکستان میں مزید اٹھاون اموات اور دو ہزار پانچ سو گیارہ نئے کیسز رپورٹ ایم سی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد تیرہ ہزار پانچ سو پیشان میں تک پہنچ گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد چھے لاکھ نو ہزار نو سو چونسٹھ ہے ملک بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد بائیس ہزار ارتس ہے پانچ لاکھ تہتر ہزار چودہ افراد کرونا سے صحت یاب ہوئے بلٹن کا غاز کریں گے اس خبر کے ساتھ سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدراباد میں سندھ لائیو سٹاک ایکسپو دو ہزار اکیس اختتام پذیر سندھ لائیو سٹاک ایکسپو دو ہزار اکیس کا کامیاب ایونٹ رہا جس میں بڑی تعداد میں معزز شہریوں نے شرکت کی تقریب میں وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ عبدالباری پتافی ایمٹی بدر ایکسپو سولوشنز زہیر نصیر سردار شاہ سمید دیگر سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی ایونٹ کے آخری روز بلاوال بھوٹو زرداری مہمان خصوصی رہے سندھ لائیو سٹاک کے پہلے دن کا آغاز قومی ترانہ سے کیا گیا پہلے روز وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرک ہوئے اس کے علاوہ عبدالباری پتافی ایمٹی بدر ایکسپو سولوشن زہیر نصیر اور دیگر موزس شہنیوں نے شرکت کی تقریب کا آغاز نہایت پرجوش انداز میں ہوا جس میں سندھی کلچر نمائے رہا تقریب میں شرک مہمانان کو عزاز میں اجرک پہنائے گئی اور ڈھول کی تھاپ پہ ثقافتے رکس کیا گیا پتافی صاحب گھوڑا سواری کرے تقریب کے پہلے روز وزیرالہ سن سید مراد علیشان نے خطاب میں کہا کہ کووڈ کے باعث اس ایونٹ کا انقاط کافی مشکل تھا جبکہ اس زمن میں ایکسپو کے دوران ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنایا گیا اگر ایسی کوشش جاری رہی تو ہم دنیا میں اچھا مقام حاصل کر لیں گے یہ شعبہ جسے غیر ضروری شعبہ سمجھا جاتا تھا آہستہ آہستہ اس کی اہمیت لوگوں میں اجاگر کی جا رہی ہے جو ترقی کی جانب ایک اہم قدم ہے وزیرالہ سن مراد علیشان کا کہنا تھا کہ میں دعوت دیتا ہوں تمام لوگوں کو کہ وہ اس ایونٹ میں آئیں اور آکے دیکھیں کہ سن حکومت کس طریقے سے بہتر کام کر رہی ہے اور اس سال جرہ زیادہ مشکل تھا اس لئے کہ اس سال آپ کو پتائے گئے پچھلے پورا سال اور ابھی تک جو کووڈ کا مرز پوری دنیا میں ہے اور جس سے ہم بھی بچے ہوئے نہیں ہیں اس کے ہوتے ہوئے اس ایونٹ کو ارگنائز کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور میں لائف ٹاکن فیچلیز دپارٹمنٹ کو کہ منسٹر سیکیٹری ڈیریکٹر سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے کووڈ کی بھی ایس اوپیز کو دیکھتے ہوئے یہ ایونٹ ارگنائز کیے مجھے ابھی باری خانسہ بتا رہے تھے کہ پچھلے سال ساڑھے سات سو جانور یہاں تھے اور ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ کم ہوں گے لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت بائیس سو بتائیں بھائی سب بائیس سو جانور ایک شرکت کر رہے ہیں میں نے تقریباً ساری سٹالز کا مہینہ کیا ہے اور مجھے کوئی حصہ چارٹ نہیں ہے کہ یہ بہت ہی زوردست قسم کا ایکسپو اورگنائز کیا ہے لائف سٹاک این فشریز ڈپارٹمنٹ نے اور یہ ہمارے صوبے میں ہمارے بھلک میں اس شوبے میں اس سیکٹر میں لائف سٹاک این فشریز میں ترقی دینے کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہوگا یہاں پہ جو بھی مویشیوں کے سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سب نے شرکت کی ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اور اگلے دو دن آج اور تین دن اگلی جو بنتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئیں گے یہاں پہ ساری سہولیات ان کے لیے بھی مہیا کی گئی ہیں جو لوگ وزٹ کرنے آ رہے ہیں اور ایک بہت ہی کامیاب ایکشپو ملکت کیا گیا ہے منسٹر لائف سٹوک اینڈ فشریز عبدالبار پتافی نے تقریب سے خطاب میں صد لائف سٹوک کے بارے میں کہا کہ دیگر سماجی رابطے کی ویب سائٹس میں ایسی نمائش کے نکات ہوتا رہا ہے جس میں مختلف قسم کے جانور اور ان کی چھوٹی بڑی اقسام کو نمائع کیا جاتا ہے آپ اگر سوشل میڈیا کو چیک کریں یوٹیوب پہ جائے بلاغرز ان کو چیک کریں ان کی ویڈیو کلپس دیکھیں تو پوری دنیا میں مختلف ایکسپو ہوتے رہتے ہیں اور ان ایکسپوز میں کئی کئی پہ لائف سٹوک ریلیٹڈ انڈسٹری کو ایکزیبیٹ کیا جاتا ہے کئی کئی پہ ملکنگ اینیملز کو ایکزیبیٹ کیا جاتا ہے کئی پہ فیٹننگ اینیملز کو ایکزیبیٹ کیا جاتا ہے اور کئی پہ لارج اینیملز کو کئی پہ سمال اینیملز کو اور کئی کئی پہ ملکی لیول پہ اگر پروگرام ہوتے ہیں تو ان میں چند بریڈز چند اسپیشیز رکھی جاتی ہے لیکن یہ جو لائف سٹوک ایکسپو سندھ لائف سٹوک ایکسپو ہے اس میں پورے پاکستان کی تمام بریڈز چاہے بفیلوں میں ہوں کیٹل میں ہوں گھوٹس میں ہوں شیفز میں ہوں آپ کے ہارسز کیمیلز ایون آپ کی پولٹری فینسی برڈز پیٹ شوز اور اس کے ساتھ ساتھ فشریز پھر اس میں ہماری اگری کلچر کا بھی حصہ ہوتا ہے ہمارا کلچر بھی اس میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں لائف سٹوک سیکٹر میں کام کرنے والی جتنی ہماری انڈسٹریز ہیں اور جتنی ہمارے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ آکے خود کو ایگزیویٹ کرتے ہیں منسٹر کلچر اینڈ ٹورزم سردار شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ کی ثقافت وہیں جو دڑوں کے زمانے کی ہے سندھ کی ثقافت تہزی بھی ہے سندھ لائف سٹوک کا لوگو ملیر اور کوہستان کے بیل کا مجموعہ ہے داند کا سوا بچ کون تھی دو اے بچ کھا سوا داند کون پلبو ہو اینڈا مانو پلبا ہوا جنی داند نے بچ جنی دن جو آسروں کوئے اوباری سچ اول دیونن کے تہیے اوائلی زماناں کھائی جکو جتے لوگو دسندھا ہو دو لائف سٹوک جو جکو انڈسٹرم جیگیا لگلا ہے جکو اسامو گول جکو لگلا یہ اور جکا پان ملیری گون چون تھا جکا کوہستان کراچی یہ لس بیلے جی پٹن میں جیگا گارے رنگ جی ڈھگی تھے دی یہ انہیں جی ڈھگے جو سمبل ہے جکو مون جے درے جی سیل تا یہ ملیو آئے جکو عجبہ سانجے ان زمانے جی سندھو تہذیب انڈس سیولائزیشن جو ایک لو سمبل ہے علامت طور اجاتو بنیتو ایونڈ کے دوسرے روز سبائی وزیر تلا سے ناصر حسین شاہ سمیت سبائی وزیر تعلیم سن سید غنی نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ کیلیفورنیا کے بعد یہ دنیا کا دوسرا بڑا ایونڈ ہے جو ہٹری گراؤنڈ میں منعقد ہوا ہر سال ایونڈ میں بہتری آ رہی ہے ایونڈ کے نکاز سے فارمر اور کسان بھی معاشی طور پر مستحقم ہوں گے یہ جو ایکسپو ہے جو ماہرین کے مطابق کیلیفورنیا کے بعد یہ سب سے بڑا ایکسپو اس وقت لائیو سٹاک کا جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس سے بڑا اثر آتا ہے آپ دیکھیں آپ نے خود کیونکہ ہیدر آباد میں ہو رہا ہے آپ سب ہمارے صافی دوست ہیدر آباد سے طالب رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ آ رہی ہے اور میمان جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور بہت سے موقع مل رہے ہیں لوگوں کو سیکھنے کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے ہیدر آباد ہٹری گراؤنڈ میں منعقض سندھ لائیو سٹاک ایکسپو کی تقریب سے خدا کرتے ہوئے حکومت سندھ اور سندھ لائیو سٹاک اور فشریز ڈپارٹمنٹ کو مبارک بات پیش کی ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہترین اینویل ایونٹ بن گیا ہے جہاں پورے پاکستان سے لائیو سٹاک ایک جگہ جمع ہوتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ لائیو سٹاک ایکسپو ہماری معیشت کے لئے بہت فائد مند ثابت ہوتی ہے اس طرح کے ایونٹ سے فارمرز اور ڈیری فارمرز بھی بہت مستفید ہوتے ہیں میں حکومت سندھ کو اور خاص طور پہ جو سندھ لائیو سٹاک اور فشریز ڈپارٹمنٹ ہے ان پہ کامیاب سندھ لائیو سٹاک ایکسیبیشن ٹوینٹی ٹوینی ون پہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور پورا ٹیم نے بہت محنت کے ساتھ یہاں کام کیا ہے اور تین دن سے یہ ایکسیبیشن چل رہا ہے آئی ہوپ کہ ہمارے جو میڈیا کے دوستوں ہیں ان کو پسند آیا انہوں نے بھی اس ایونٹ کو اور اس ایکسیبیشن کو انجوئی کیا ہم نے جو یہ شروع کیا ہے کہ ہر سال ہیدرباد میں لائیو سٹاک ایکسیبیشن ہوتا ہے یہ ہمارا ذرائع محیشت کے لیے ہمارا لائیو سٹاک کے لیے ایک بہت اچھا اینیویل ایونٹ بن چکا ہے جہاں پورا پاکستان سے پاکستان کے لائیو سٹاک ایک جگہ جمع ہو کے ایگزیبیش بھی ہوتے ہیں اور جو آپس میں ایک دوسرے سے فارمرز ایک دوسرے سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے ان کو اپرٹیونٹیز ہوتے ہیں مسلم اگنون کے رہنماء اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ اسٹیفو کا فیصلہ آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے علاوث میں تیہ کیا جائے گا حکومت نے سینٹ الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی کیمرے لگائے جس شخص کی نگرانی میں کیمرے لگے وہ دھانلی کے ذریعے دوبارہ شیئرمند بنا اسلامباد میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنماء شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ حکومت نے سینٹ الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی اب عدالتوں کے چکر لگیں گے عدالتیں فیصلہ کریں گی شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ حکومت نے سینٹ الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی کیمرے لگائے جس شخص کی نگرانی میں کیمرے لگے وہ دھانلی کے ذریعے دوبارہ چیئرمند بن گیا انہوں نے کہا کہ جانس آف ووٹرز ہوں وہاں بھی کیمرے لگتے ہیں اخلاقی قدریں ہوتی تو چیئرمند خود کہتا کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں گھر جاتا ہوں سابق وزرعظم نے کہا کہ جو ہم کہتے تھے نیپ کی مریم نواز کے خلاف درخواست سے یہ واضح ہو گیا کہ نیپ ملک کے معاملات چلا رہا ہے نیپ چیئرمند بتائیں کب سے انہوں نے ملکی معاملات سنبھال لیے ہیں شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ چیئرمند نیپ سپریم کورٹ کے جج رہے آئینوں قانون پڑھ لیں آپ اس حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں چیئرمند نیپ ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں لیگی رینوما کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہار کر الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا یہ پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کے پریزائیڈنگ افسران کو کوئی اٹھا لے گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ووٹ حکومت کے ایم این ایس نے اپنے وزیر خزانہ کے خلاف ڈالے یہ ایم این ایس ہلکے میں جاتے ہیں تو لوگ جواب مانگتے ہیں شاہد خکا نے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا اجلاس میں اسیمبلیوں سے استفعہ کا فیصلہ کیا جائے گا بلوچستان کے زلہ ہرنائی میں کوئلہ کان منحدم ہونے سے سات کانکن ہلاک ہو گئے ہلاک کان کنوں میں سے اب تک صرف تین کان کنوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں حالیہ دنوں میں بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں پیش آنے والا یہ تیسرا بڑا حادثہ ہے گزشتہ ایک ماہ کے دوران صوبے میں حادثات کا شکار ہو کر مڑنے والے کان کنوں کی تعداد باعث تک پہنچ چکی ہے ڈپٹی کمیشنر ہرنائی سوہیل انور حاشمی کے مطابق تازہ حادثہ پیر کی صبح ہرنائی سے تقریباً پینتالیس کلومیٹر دور تورغر کے کولمانس ایڈیا میں پیش آیا جہاں کوئلہ کان کا ایک حصہ اچانک بیٹھ گیا اور بارہ سو سے چودہ سو فٹ کی گہرائی میں کام کرنے والے سات کان کن پھنس گئے ڈپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ کان کا ایک بڑا حصہ منحدم ہونے سے آکسیجن کا راستہ بند ہو گیا اور گیس جمع ہو گئی جس سے کان کنوں کی موت ہو گئی علاقے میں موبائل فون نیٹورک نہ ہونے کی وجہ سے حکام کو حادثے کی اطلاع تاخیر سے ملی ہر نائی میں تائینات مائنز اسپیکٹر قادر مری نے بتایا کہ اندر پہلے پانچ کان کن پھسے جنہیں نکالنے کے لیے ان کے دو ساتھی کان کن اندر اترے اور وہ بھی حادثے کا شکار ہوئے اور گیس سے دم گھٹنے کے باعث حلاق ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ چیف انسپیکٹر مائنز کی سربراہی میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے ریج کی آپریشن جاری ہے تاہم بدقسمتی سے فسنے والے کانکنوں میں سے کسی کو زندہ نہیں نکالا جا سکا مائنز اسپیکٹر کے مطابق ملبہ ہٹا کر اب تک تین لاشیں نکالی جا چکی ہیں باقی لاشوں تک بھی ریسکیو ٹیم پہنچ گئی ہے جلد ان کی لاشیں بھی نکالی جائیں گی جن تین کانکنوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں ان میں سے دو کا تعلق اگوانستان سے اور ایک کا تعلق بلوجستان کے زلہ پشین سے ہے مائنز اسپیکٹر کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے بیشتر کانکنوں کا تعلق بلوجستان ہی کے مختلف علاقوں میں سے ہے گیارہ مارچ کو کوئیٹا کے نواح میں ماروار میں کوئلہ کان میں گیلز کے باعث دھم گھٹنے سے چھے کانکن حلاق جبکہ سترہ فروری کو ہر نائی ہی کے علاقے شہرک میں گیلز دھماکے سے چار کانکنوں کی موت ہوئی تھی ملک میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ سات اشاریہ ایک تک جا پہنچی ہے جس کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2500 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق اور 58 ہلاکتیں ہوئی ہیں ملک بھر میں 1136 مریض کرونا سے صحتیاب ہوئے پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 35303 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 2511 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 58 ہلاکتیں ہوئی سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کی مضبط کیسز کی شرعہ 7.1 رہی سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3595 ہو گئی ہے اور مجموعی کیسز 6,9964 ہیں جبکہ فائل کیسز کی تعداد 23,355 ہیں اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1136 مریض کرونا سے صحتیاب بھی ہوئے ہیں جس کے بعد مجموعی طور پر صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 5,73,014 ہو گئی ہے سرکاری پورٹل کے مطابق صرف میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,61,582 ہو گئی ہے جبکہ 4,461 افراد اب تک انتقال کر چکے ہیں پنجاب میں کرونا کے کل مریضوں کی تعداد 18,8,225 ہے اور 5,812 افراد وائرس میں مبتلا ہو کر جان سے جا چکے ہیں جبکہ بلچستان میں مریضوں کی تعداد 19,233 اور ہلاکتیں 202 ہو چکی ہیں ہیبر پختون خواہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 7,63,709 اور 2,179 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ ہزار کشمیر میں 1,189 افراد وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 322 افراد انتقال کر گئے گلگل بلچستان میں اب تک کرونا مریضوں کی تعداد 4,961 اور 103 افراد انتقال کر چکے ہیں پورٹل کے مطابق وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں کرونا مریضوں کی تعداد 4,84,905 ہے اور اب تک 526 مریض انتقال کر چکے ہیں مجموعی تعداد 4,84,905 ہے اور اب تک 526 مریض انتقال کر چکے ہیں شامل کریں گے بین القومی خبر بی ٹی وی انٹرنیشنل میں میادوار میں جمہوریت بحالی کے لیے احتجاب جاری ہے سیکیورٹی فورسز نے جمہوریت کے حامیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یکم فروری سے اب تک 138 افراد حلاق ہو چکے ہیں سیکیورٹی فورسز نے جمہوریت کی حامیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہے عالمی دارے نے جمہوریت بحالی کے لیے احتجاج کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی بھی مضامت کی ہے امریکی نماندے خصوصی برائے اخوانستان ظلم خلیلزاد نے کابل میں اغوان صدر اشرف غنی اور اغوان مفامتی کانسل کے چیرمن عبداللہ عبداللہ سے ملاقات میں امن عمل پر تبادلیں خیال کیا ظلم خلیلزاد کتر میں طالبان سے ملاقات کے بعد گزشتہ روز کابل پہنچے جہاں انہوں نے اغوان صدر اشرف غنی قومی مفاہمتی کانسل کے چیئرمن عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی ظلم خلیل ذات نے اغوان صدر کے ساتھ امن عمل سے متعلق تبادل خیال کیا اس موقع پر عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ ملاقات میں ظلم خلیل ذات کے ساتھ امن عمل نئے اقدامات تازہ ترین سیاسی پیش رف پر تبادل خیال کیا سیاسی حل اور امن کی کوششوں میں تیزی لانے کے لیے مطالبے کا آیادہ بھی کیا گیا آسٹریلیا میں سکائی ڈائیور پیراشیوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے ہزاروں فٹ کی بلندی سے گر گیا تیس سالہ سکائی ڈائیور نے موقع پر ہی دم توڑ دیا آسٹریلیا میں ہونے والے مقابلے کے دوران اسکائی ڈائیور صحیح طرح سے پیراشیوٹ نہ کھلنے پر ہزاروں فٹ کی بلندی سے گر کر ہلاک ہو گیا اسکائی ڈائیور کمپنی نے ایک تازیتی پیغام میں کہا کہ امرجنسی عملہ مدد کے لیے بروقت پہنچ گیا تھا تاہم اس نے موقع پر ہی جان دے دی ہم آنہان جی ڈائیور کی خاندان سے اظہار تازیت کرتے ہیں کمپنی کی جانب سے جاری کردہ پیغام میں مزید کہا گیا کہ سیول ایوییشن آتھارٹی اور آسٹریلین پیراشیوٹ فیڈریشن اس حادثے کی تحقیقات کرے گی سال 2019 میں بھی ایک شخص کی سکائی ڈائیونگ کے دوران بارڈ لینڈنگ کی وجہ سے ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں حکومت نے بجلی صارفین پر مزید ایک ہزار ساٹھ ارب روپے کا بوجھ منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا پاور ڈیویجن نے یہ منصوبہ گردشی کرز میں اضافہ حتم کرنے کے لیے تیار کیا ہے کابینہ کی داوانائی کمیٹی نے منصوبے کی منظوری دے دی ہے مجاوزہ منصوبے کے مطابق مالی سال 2022 سے 23 تک گردشی کرزے میں اضافہ صفر ہو جائے گا اس کے لیے سوا دو برسوں میں فیونٹ بجلی چار روپے ساٹھ پیسے مہنگی کرنے کی تجویز ہے روا مالی سال بجلی مہنگی کر کے چالس ارب روپے حاصل کیا جائیں گے مالی سال 2021 میں بجلی مہنگی کر کے چار سو اٹھاون ارب روپے سارفین سے ملیں گے اور مالی سال 2022 سے 23 میں سارفین پر مزید 562 ارب روپے کا بوجھ منتقل ہوگا منصوبے کے مطابق ازاد کشمیر حکومت کو دی جانے والی بجلی سے 96 ارب اضافی آئیں گے بجلی وصولیوں میں بہتری سے 204 ارب روپے اضافی آئیں گے بجلی نقصانات میں کمی سے 130 ارب روپے کی بجت ہوگی کیا الیکٹرک سے 303 ارب روپے ملیں گے مجاوزہ منصوبے کے تحت پاور سیکٹر کو 378 ارب روپے کی اضافی سبسیڈی کو وفاقی بجت کا حصہ بنایا جائے گا پاور ہرڈنگ کمپنی کے کرس کی 68 ارب روپے سرکاری کرس میں منتقل ہو جائیں گے مجاوزہ پلان کی منظوری ای سی سی اور وفاقی کابینہ سے لی جائے گی جاندہیں شو بیس انڈسٹری کا احوال بی ٹی وی انٹرینمنٹ میں فلم دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکرز 2021 کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے بہترین فلم اور بہترین ہدایتکار کے ساتھ فلم مانک دس کٹیگریوں میں نامزد ہو کر سرے فہرست ہے دی فادر، بلیک پینثر سٹوری، مناری، نومیڈ لینڈ، پرامیسز ویمن، ساؤنڈ آف میڈل اور دی ٹائل آف شکاگو سیون نے چھے کٹیگریز میں نامزدگیاں حاصل کی نومیڈ لینڈ کی ہدایتکار کلوز آف اور پرامیسنگ ویمن کی ہدایتکار ایمرل فینل آسکر کی تاریخ میں پہلی بار بہترین ہدایتکاروں کے لیے نامزد ہونے والی خواتین بن گئی آسکرز کا میلہ 25 اپریل کو ڈال بی تھیٹر ہالی ووڈ اور پہلی بار لاز اینجلس کے یونین اسٹیشن پر سجے گا ادھاکار علی زفر کو نیڈلائن کی خاتون نے شادی کی پیشکش کر دی علی زفر نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ امیر ہے کہ آپ میری مجبوری کو سمجھ سکیں گی علی زفر نے گزشتہ روز ٹویٹر پر مداہوں کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن رکھا انہوں نے لکھا کہ آج ایک اچھا دن ہے چلیں ایک سوال و جواب کا سیشن رکھتے ہیں جس پہ آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اس دوران جہاں مداہوں نے دلچسپ سوالات کیے وہی نیڈل لینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے علی زفر سے کہا کیا میں کچھ پوچھ لوں کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے خاتون کے اس انہوں کے سوال کے جواب میں علی زفر نے کہا یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا جانتے ہیں حیران کر دینے والے حقائق بی ٹی وی انفرٹیمنٹ میں زہریلے یا نقصان پہنچانے والے جانور دیکھ کر انسان کے عصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے عصاب بھی خطا ہو جاتے ہیں مگر ہمارے ایرد گرد کچھ ایسے بہدر لوگ بھی موجود ہیں جو کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں اگر کسی اکلمن شخص کو سامپ کی موجودگی کا علم ہو جائے تو وہ اس مقام سے دور جانے میں ہی آفیت سمجھتا ہے کیونکہ اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر سامپ نے ڈس لیا تو جان جانے کا خدشہ ہے اور اگر کسی کو ازدہی کی موجودگی کا خدشہ بھی ہو تو پھر اس جگہ سے کئی فٹ کا فاصلہ اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا جاتا ہے سامپ بڑا ہو یا معمولی اسے خوف کی علامت ہی سمجھا جاتا ہے تاہم سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو نے سب کو حیرت زدہ کر دیا انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی ویڈیو امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ہے جہاں چڑیا گھر کے ملازم بریور پر سامپ نے اچانک حملہ کر دیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بریور کی نظریں جیسے ہی سامپ کے اوپر سے ہٹتی ہیں تو وہ ان پر اچانک حملہ آور ہو جاتا ہے خوش قسمتی سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ وہ فوری پیچھے ہٹ گئے تھے جانتے ہیں صحت سے مطالق خبریں بیڈیو ہیلڈ میں شملہ مرس فائبر انٹی آکسیڈنٹ اور وائٹیمنز سے بھرپور ہوتی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مختلف رنگ فوائد کے لحاظ سے ایک دوسرے کے برابر نہیں کیا آپ کو کبھی حیرت ہوئی ہے کہ سرک رنگ کی شملہ مرس سب سے مہنگی کیوں ہوتی ہے یا سب مرس کچھ لوگوں میں پیٹ کے درد کا باعث کیوں بنتی ہے مختلف رنگوں کی مرچوں میں فرق کیا ہے اس حوالے سے دلچسپ معلومات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اکثر لوگ شملہ مرچ کو اس کے ذائقے رنگ اور خوشبو کی وجہ سے پسند کرتے ہیں یہ مرچ کی ہی ایک قسم ہے لیکن اس میں تیکہ پن نہیں ہوتا اس لیے اسے سالات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے پیزے کی رونک پڑھاتی ہے اور روست ہو کر لا جواب ذائقہ دیتی ہے لیکن ان خوبیوں اور خوبصورتی کے علاوہ اس سے صحت سے متعلق بھی بہت سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں بہت سے دوسرے پھلوں اور سبزیوں کی طرح شملہ مرچ بھی ایک صحت بخش گزہ ہے سبزیوں اور پھلوں کا استعمال خطرناک بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے شملہ مرچ میں ویٹیمن سی کی وافر مقدار موجود ہے جو قوت مدافیت میں اضافہ کرتی ہے اور جل کو خوبصورت اور جوان رکھتی ہے ویٹیمن سی کی سب سے زیادہ مقدار سرک شملہ مرچ میں ہوتی ہے شملہ مرچ کو اگر ہلکی آنچ پر کم وقت کے لیے پکایا جائے تو شملہ مرچ کی مٹھاس، رنگ، ذائقہ اور خوشبو قائم رہتی ہے اور اس طرح یہ ایک طاقتور غزہ ثابت ہوتی ہے شملہ مرچ میں سلفر کی موجودگی مختلف اقسام کے کینسر سے محفوظ رکھتی ہے ویٹیمن ای کی موجودگی جلد اور بالوں کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے شملہ مرچ میں انزائم نیوٹن میں موجود ہوتا ہے جو آنکھ میں موتی اترنے اور دھنلاپن ہونے سے بچاتا ہے اینیمیا سے خون میں آکسیجن جذب کرنے کی صلحیت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کمزوری اور تھکن محسوس ہوتی ہے اینیمیا کی سب سے عام وجہ آئرن کی کمی ہے سرک شملہ مرچ میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے جبکہ اس میں موجود ویٹیمن سی آئرن کو جذب ہونے میں مدد دیتا ہے اس لیے آئرن والی غزاؤں مثلا پالک اور گوشت کے ساتھ کچھی شملہ مرچی کھانے سے ان سے حاصل ہونے والا آئرن ہون میں زیادہ اچھی طرح جذب ہو جاتا ہے اور اینیمیا کی خطرات کو کم کرتا ہے شملہ مرچ میں موجود کیمیکل ہاسٹور پر بیٹا کیریٹن انٹی آکسیڈن کا کام دیتا ہے اور جلد کو سوزش جلن اور سوجن سے بچاتا ہے تو آج ہی سے شملہ مرچ کا استعمال شروع کر دیں اور اس کی گزائیت سے بھرپور فائدہ اٹھائیے شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی حل چل بی ٹی وی سپورٹس میں نیجی اسپتال میں زیر علاج سابق رکیٹر توصیف احمد کے مزید علاج کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے توصیف احمد کو دل کا دورہ پڑھنے پر نیجی اسپتال مندقل کیا گیا تھا جہاں انہیں طبعہ امداد دینے کے بعد ضروری ٹیسٹ کی گئے انجیوگرافی رپورٹ کے مطابق سابق رکیٹر کے دل کی تین نالیوں میں مسائل کی نشاندہ ہی ہوئی ہے جس کے بعد توصیف احمد کے مزید علاج کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے ڈاکٹرز کے مطابق میڈیکل بورٹ توصیف احمد کے علاج مالجے کا فیصلہ کرے گا اور نیجی اسپتال کی انجیوگرافی کی سی ڈی کے ذریعے میڈیکل بورٹ مزید فیصلہ کرے گی واضح رہے کہ دو روز قبل توصیف احمد شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی سے لاہور آئے ہوئے ہیں شادی کی تقریب کے دوران ہی انہیں دل کا دورہ پڑا تھا جس پر انہیں طبعہ امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا تھا یاد رہے کہ 62 سالہ توصیف احمد نے آف سپنر کی حیثیت سے 34 تیسٹ اور 70 ایک روزہ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور بل ترتیب 93 اور 55 وکٹیں حاصل کی اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع جزوی عبر آلود، بالائی خیبر پختونخواہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برفواری کا امکان ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع جزوی عبر آلود رہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر برفواری کا امکان ہے تاہم بالائی خبر پختون خواہ اور گز گز بلتستان میں چند مقامات پر گھڑ چھمک کے ساتھ بارش اور بلند پہاڑوں پر ورباری کی توقع ہے گزشتہ 24 گھنٹے کا موسم ملک کے بشتر علاقوں میں موسم خوش جبکہ بالائی علاقوں میں جزوی عبرالود رہا تاہم کالام اور چترال میں دو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی آج ریکارڈ کی گئے کم سے کم درجہ رہت کالام منفی دو گوز مالم جببہ اور اس طور میں ایکس ڈگری سینٹیگری ایٹ ریکارڈ کیا گیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیلو پیج btv.pk فالو کریں ہمیں انسٹرگرام پر btv.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردہ ٹیلیویچن نیٹورک